مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ چھے زلقادہ چونہ سو چوانی سجری و مطابق چھبیس مئی دوہزار تیس باعنوان سلاح حدیبی اور اس سے مخوظ سبق عموظ نصیحت خطیب فضیلت الشیخ احمد الحدیف ترجمہ وعواد عطاء اللہ بن عبدالبجید یقیناً تمام طریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بجالاتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے آمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں جس شخص اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگے بان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعہ داری کرے گا یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی سمیٹ لی حمد و صلات کے بعد مومن بھائیوں اور بہنوں جان لیجئے کہ تقوی الہی سب سے قوی بنیادی رکن ہے تمہاری سے رابی کا سرچشمہ اور باقی رہنے والا زادی راہ ہے ارشاد باری تعالی ہے اور زادی راہ سفر کا خرچ لے لیا کرو بے شک سب سے اچھا زادی راہ سوال سے بچنا ہے تقوی ہے اور دوسری جگہ فرمایا بس لیکن جو حد سے بڑ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترشیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے مومن بھائیوں مخلوق الہی کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و طیب ایسا سرچشمہ ہے جس پر وارد ہونے والے لوگوں کے ڈول اسے گدلہ نہیں کر سکتے اور ایسا وسیع و عریض باغ ہے جو آنے جانے والے لوگوں کی وجہ سے تنگیہ داما کا شکوا نہیں کرتا ہمیں اس کے سمرات اخذ کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اس کے حوز کے میٹھے اور صاف شفا پانی سے اپنی تشنگی کو دور کرنا چاہیے اس کے گھنیشاؤں سے مستفید ہونا چاہیے عمر کے ایک لمبے عرصے تک اس کے درمیان سیر و سیاحت کرنے چاہیے اس حرمت والے مہینے کے تقریبا انہی دینوں میں نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر کی نیت سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھا تھا جس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا خواب دیکھا تھا اور نبیوں کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام اپنے کمو بیش چودہ سو صحابہ اکرام کے ہمراہ اپنی سواریوں پر سوار بیت اللہ شریف کا قصد کرتے ہوئے نکلے اسی گھر کی جانب سواریوں کو ہانک رہے تھے اور اپنے قلب بھی لگاؤ والی جگہ کی طرف زوک و شوک سے انہیں چلا رہے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا بیت اللہ کی جانب چل دئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پاس سوائزہ دے رہا کہ کوئی حدیار اور اسلحہ نہیں تھا جب یہ قافلہ چلتا ہوا زول حلیفہ پہنچا تو آپ نے عمرے کا حرام پہنا قربانی کے جانور کو ہار پہنایا کلادہ اور ہار پہنایا اس سے نشان صدق کیا تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ قافلہ جنگ کے لئے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے جا رہا ہے چنانچہ کافلہ تیزی سے منزل کی جانبی روا داما رہا سواریاں سہرہ کو تیہ کرتی رہیں جب کافلہ خدایبیہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی صحابہ اکرام کہنے لگے قصوہ اب اڑ گئی ہے آگے نہیں دائے گی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے اسے تو اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک لیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قریش جو بھی مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے محرمات کی بڑائی ہو تو میں ان کا مطالبہ منظور کرلوں گا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پہنچی کہ اہل مکہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ بنے گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہم صرف عمرے کے رادے چاہے ہیں چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے اس لیے روکا تاکہ عرب یہ نہ سمجھیں یہ نہ کہیں کہ وہ زور بازو اور دھکے سے داخل ہو گئے ہیں پھر فریقین خطوں کتابت اور مفاہمت کے بعد اس بات پر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رضا مند ہوئے کہ اس سال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی واپس چلے گئیں گے اور آئندہ سال دوبارہ آئیں گے پھر مکہ میں تین دن تک قیام کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس کسی طرح کا اسلحہ نہیں ہوگا اس طرح اہل مکہ کی خواہش کے مطابق صلی اللہ تہب آگئی جب بات صحابہ اقرام پر بڑی گرام بھی گزری اور حیبت برے اندازے کیا ارشادِ باری تعالی ہے ہم نے بے شک آپ کو کھلی اور سری فتح دی تاکہ اللہ تعالی آپ کے اگلے اور پیشلے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے اور تاکہ آپ کی زبردست نصرت فرمائے وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہمیشہ سے سب کو جانے والا اور کمالِ حکمت والا ہے یہ دلوں کو کھینچنے والا حیرت انگیز روانی سے بھرپور اندازے بیان تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاکتر و متحر سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر رونق و شاداب دلوں کے واقعات میں سے ایک کی سر گزشت ہے جو اپنے اندر اس قدر سبق آموز نصیحتیں عبرتیں اور فائدے سموئے ہوئے ہیں کہ صحیفے اور ریجسٹر بھی جن کا احاطہ کرنے سے تنگ پڑ جائیں جو حقیقت پر مبنی سنجیدہ نظر سے اس کے آثار و نشانات کو دیکھنے کی طرف کھینٹتے ہیں اور اس کی خبروں کے اثرار سے مسلسل عبرتیں اور نصیحتیں حاصل کرنے پر راقب کرتے ہیں اس واقعے سے حاصل ہونے والے انہی اسباق و فوائد اور نصیحتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بساوقات کسی ربانی فیصلے کو بظاہر دیکھ کر دلوں میں بے قراری اور تنگی محسوس ہوتی ہے لیکن در حقیقت اللہ عز و جل اپنے مومن مندوں کے لیے ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا انجام قابل شتائش ہوتا ہے پھر انسان کی محبوب چیز کے رخ زیبہ سے ناپسندیدگی کا گرد و گبار چھٹ جاتا ہے اور گھٹا ٹوپ ظلمت و تاریخ کے بعد تابندہ و سہانے دن کا آغاز ہو جاتا ہے اللہ عز و جل نے اس صلح کو فتح مبین قرار دیا جو بظاہر کچھ دلوں پر ناگوار اور ناپسند تھی اور جب غور و فکر کرنے والی نگاہیں اس صلح کے ظاہر سے آگے بڑھ کر اس کی عاقبت پر غور کرتی ہیں اس کی انجام کو دیکھتی ہیں اور انسان اس کی غرض و غائط پر اپنی بصیرت افروز نگاہ ڈالتا ہے تو اب ہمارے رب کی اس کلام کی صداقت پر اس کا یقین مزید بختہ ہو جاتا ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بنائیاں رکھی ہوں براہ بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو اور وہ واقعی فتح مکہ فتح تھی لیکن ہم حدیبیہ کے دن بیت نزوان کو اصل فتح شمار کرتے ہیں اور امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام میں صلح حدیبیہ سے قبل کوئی فتح حاصل نہیں ہوئی جب صلح ہو گئی اور سب لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے امن و امان کے فضا قائم ہو گئی تو لوگ آپس میں ملنے جلد اور گفت و شرید کرنے لگے ان کے درمان بحث و مناظرے کا آغاز ہو گیا تو جو بھی اقل و شعور سے بہرہ ورد تھا جب اسے اسلام کی دعوت پر شکھی گئی تو وہ اس میں داخل ہو گیا چنانچہ اس سے پہلے اتنے لوگ ہلکہ بغوش اسلام نہیں ہوئے تھے جتنے ان دو سالوں میں ہوئے ان پندوں نسائے اور نصیحتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ صلح اور معاہدہ اللہ عزوجل کی عظیم حکمت کا ایک عظیم مظہر اور ہمارے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی واضح دلیل تھا اس کی ابتداء و انتہا دونوں حیرت انگیز اور حیران کن تھی کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کے لیے ایک سنت اور طریقہ کار کا اجرا تھا وہی پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تعمیل بھی تھی اس حید والی تعالیٰ ہے پس آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے اور معاملات میں ان سے مشورہ طلب کیجئے اور اس واقعے کے موقع پر باخبر جاننے والی ذات کی طرف سے یہ وہی نازل کی گئی کہ جس میں اس صلح کے تیہ شدہ معاملے کو پختہ کرنے کا حکم دیا گیا پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کیسے اس صلح کا انجام انتہائی خوشکن ثابت ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں پلڑا چھک گیا اور اس میں ایسے لوگوں کے لیے زبردست نصیحت ہے جو صحیح اور ثابت شدہ وہی کو اپنی اس ناقص عقل کے سامنے لاکھڑا کرتے ہیں جو اس کے مقاسد اور معانی کا ادراک کرنے سے قاسر ہے اور یہ بات انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ انسانی عقل کا دائرہ کار محدود ہے جو کہ اس کی بشریت کا تقاضہ ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی چنانچہ وہ لوگ جو ثابت شدہ یہ حدیث کو رد کرتے ہیں صحیح نصوص کو رد کرتے ہیں در حقیقت نہ تو وہ علم والے ہیں اور نہ ہی اہل علم سے ان کا کوئی تعلق ہے اور جو ایسی جرت رندانہ کا مرتقب ہوتا ہے وہ دراصل اپنی توہین کر رہا ہوتا ہے اور ببنگ دوہل اپنی جہالت کو آیاں کر رہا ہوتا ہے اور یہ بات عرباب علم اور راسق اہل علم کہ ہاں یہ قائدہ مسلمہ ہے کہ منقول شدہ شہی نصوص عقل سلیم سے کبھی متعارض اور متصادم نہیں ہو سکتی ان نسائے اور عبرتوں میں سے یہ بھی تھا کہ یقیناً یہ دین دین رحمت اور مسالحت و مفاہمت کا علم بردار ہے اور اسلامی شریعت محبت اور عواداری پر مبنی شریعت ہے اس کے علاوہ امانتداری وعدہ وفائی اور اہد و پمان کی حفاظت اس دین کا طرح امتیاز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول کرنے میں کسی قسم کے ہچ کی چاہت کا مظاہرہ نہیں کیا جبکہ اس کی کچھشی کے طرف داری پر مبنی تھی صرف اس لیے تاکہ خون کی حفاظت ہو سکے اور مسالحت ہو سکے پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو بخوبی نبھایا اور پورا کیا اللہ عزوجل قرآن سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث سے برکت مانائے ہر طرح کی بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہر فتنے کے شر سے ہمیں دور رکھیں اور اس کے تقویٰ اور خشیت کو ہمارے لیے زخیرہ اور جنت میں جانے کا سبب بنائے میں نے جو کہا آپ نے صورہ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مفرد طلب کرتا ہوں آپ بھی بخشش طلب کریں بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے تمام طریف اللہ عزوجل کیلئے ہر طرح کی حمد و ستائش کا سزاوار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کی تخلیق اور کاری گری میں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ان پر اور ان کے آل و آیال پر ان کے ساتھیوں پر اور ان کی صداقت کی گواہی دینے والوں پر بادل سے گرنے والی بوندوں اور موصلہ دار بھارش کے کتروں کے برابر رحمتیں اور سلامتی نازل ہو حمد و سلات کے بعد یہ تاریخی واقعہ جن عبرتوں اور نصیحتوں سے لبریز ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے رسول کے اس خواب کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اور ان کے ساتھ یعنی مسجد حرام میں حفظ و آمان کے ساتھ داخل ہونے کی قسم کھائی ہے پھر ہر طرح کے خوف کی نفی کر کے اس بات کی تاقید کر دی تاکہ ذرہ برابر ان کے دلوں میں خوف پیدا نہ ہو سکے اللہ عزوجل نے اس صورت کے آخر میں فرمایا بلا شباہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور بھی ضرور داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سر منڑواتے ہوئے اور بالوں کو کترواتے ہوئے درتے نہیں ہوں گے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی اس آیت کریمہ میں اس عظیم جگہ اور اس خوفناک منظر میں امن و امان جیسی نعمت عظمہ کی طرح اشارہ ہے جو مسلمانوں کے امبوح اور بھیڑ میں اسلام کی عظمت و جلال اور اس کے بلند و بالا اصول و نظریات کی منظر کشی کرتا ہے جس میں جسم اور دل آپس میں ہم اہنگ ہوتے ہیں تاکہ توحید کے شعار اور خالص اللہ عزوجل کی عبودیت و بندگی کا اظہار کہہ جا سکے اور اس میں ہر طرح کے امتیازات اور فرق مٹ جائیں سوائے تقویٰ اور ایمانی میں سکون و اتمنان اور امن و امان قائم ہو اور یہ چیز اللہ عزوجل نے مسلمانوں کے لئے آسان کر دی ہے اور اسے اس مبارک ملک میں ان کے لئے آسان بنا دیا ہے چنانچہ مسلمان اپنے حج کے ارکان اور اس کے شعائر کو پورے امن و سکون اور آسودگی اور فارغ البالی کی فضا میں انجام دیتے ہیں پس تمام طریفے اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں پر انام و احسان کیے ہیں ایسے حمد و سنا جس سے ہمارا پروردگار رازیو خوش ہو جائے مومن بھائیو اور بہنو آج کے دن کائنات کے سب سے بہترین فرد اور مخلوق سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا مستحب ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یقیناً تمہارے دنوں میں سے افضل دن جبعہ ہے اس میں آدھو علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن پر ہوشی ہوگی پس اس دن مجھ پر قسرت سے درود پڑھا کوئی یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ سیدھا ہو چکے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ وسلم کے جسم کو کھائے لہٰذا اس دن آپ بھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکسرت درود و سلام بھیجا کرے تاکہ یہ اللہ رب العالمین سے آپ کی قربت اور رزدیکی کا سبب بن جائے اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے تیرے کلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنی وسط میں لے کر رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک مسلس نازل فرما اے اللہ ہدایت و افتہ قائدین خلفائی راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علیہ اور اپنے نبی کے تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا تابعین اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکاروں سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساسات اپنی افو اور درگزر اور رضا مندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ عزت والے پروردیکار اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما کفر اور اہل کفر کو زلیل و رسوا فرما اور اس بابرکت ملکوں اور تمام مسلم ممالکوں بھی مضبوط محفوظ اور امن ورہ بنا اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہماری پیشو خادم حرمہ صریفہ اور ان کے ولی احد کو اسلام اور مسلمانوں کی عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق تاریخ فرما ان تمام باتوں سے پاک ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور رسولوں پر سلامتی ہو اور سب تاریخیں اللہ عزت و جل کے لیے ہیں جو تمام جھالوں کا پالنہار ہے